ہیلو فرنڈز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر میں بلکل ٹھک ٹھاک آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ اور میری دعائیں آپ سب کے ساتھ فرنڈز یہ ہے رہا میرا چھوٹا سا بیڈ روم جس کو میں نے بہت ہی پیار سے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے اس میں سے آپ جتنا بھی فرنیچر دیکھیں گے یہ میرے جہیز کا نہیں ہے میرے سسرا والے جہیز نہیں لیتے یہ سب میری شادی کے بعد میرے سسر جی نے مجھے لے کر دیا تھا میں نے جو کہا مجھے وہ لے کر دیتے گئے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے ان کا سائن ہمارے سر پیسی جا رہے میرے ساس کا سسر کا دونوں کا ماشاء اللہ بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں خوش قسمت جن کو ایسا سسران ملتا ہے جو کہ مجھے ملا تو فرنڈز یہ رہا میرا بیڈ روم اس کا سائز دیکھتے ہوئے میں نے اس کو اپنے طریقے سے ریکوریٹ کیا چھوٹا چھوٹا فنیچر رکھ کر دبل بیڈ نہیں آ سکتا تھا میڈیم سائز کا رکھا سنگل نہیں ہے یہ میڈیم ہے پھر بیسکوپر تھری پرسر آرام سے سو سکتے ہیں اور میں اپنے جنیز میں صرف اپنے کپرے قرآن مجید لے کر آئی تھی جانبات اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں لے کر آئی تھی میرے پیرنٹس نے جو دینا تھا وہ مجھے خود سے پرسنلی دیا تھا یہاں بھی شام کا ٹائم ہے اور میرے ہسپرنڈ کوکنگ کر رہے ہیں چکن مجھے بنا رہا تھا لیکن دونوں نے بولا کہ آج میں کوکنگ کرتا ہوں تو ازان ہو رہی ہے فرنڈز ویٹ کریں میں دوبارہ سے ریکارڈ کرتی ہوں تو جی فرنڈز سوری وہ ازان ہو رہی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں ازان کے بیچ بیچ بات میں ریکارڈ بھی کروں تو فرنڈز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کوکنگ کرنے کے لیے میں کچن میں آئی تھی تو میں سوپ بنا رہی تھی آپ لوگ بھی کہتے ہوں کہ کیا یار یہ بندی ہر وقت سوپی بنا دی رہتی ہے تو سوپ ہمارے گھر میں ہر ایک سے دو دن کے بعد بنتا ہے اور یہاں بھی اب میرے ازپرنڈ چکن فرائی کر رہے ہیں اور ان کے اپنی ریسپی ہے کورما ٹائپ یہ بنا رہے ہیں اور فرنڈز میں آپ سب سے یہی بولوں گی کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگ اپنا روم دکھایا اس میں فنیچر دکھایا اس میں جو بھی تھامل سوسر نے مجھے لے کر دیا آج کل جہیز بے شک ایک لانت ہے لیکن ہمارے معاشرے میں جو آج کل کی لڑکیاں ہیں وہ اس چیز کو ہتم ہونے نہیں دیں گی اگر سوسرال والے منع بھی کر دیں گے کہ جہیز نہیں لینا آپ نے کچھ نہیں لانا تو لڑکیاں ضد کر کے ماں باپ پھلے کر جاتی ہیں چلو بیٹ سیٹ ہو گیا تھوڑا سا کراکری ہو گئی انف لیکن لڑکیاں آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں اے سی واشنگ مشین اس کے علاوہ ایل سی ڈی وہ بھی ففٹی سکسٹی انچیز کے ایل سی ڈی اور دسپینسر بیٹ روم فریج الگ سے خیر بہت ساتھا دور بدل گیا ہے بہت زیادہ اللہ پاک سب بیٹریوں کی نصیب اچھے کرے تو میں ان لڑکیوں کو یہی بولوں گی کہ ماں باپ جو دیں بس وہی لے کر آئیں اور اگر یہ کہیں کہ آپ سبسرال میں جتنا سامان لے کر جائیں گے اتنی حزت ہوگی تو سوری ایسا نہیں ہے اب مجھے دیکھ لیں میں آپ سب کے سامنے ہوں تو فرنڈز کسی کو میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت سوری میرا مقصد کسی کو سنانا نہیں ہے میں جسٹ ایک نارمل سی بات کری تھی یہاں پہ فرنڈز میں آگئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے مجھے اپنے کزن کی شادی کے لیے میکسی بنوانی تھی مہندی کا ڈریس میں اپنی مہندی پہ پہنوں گی برات کا برات پہ تو ولیمے کا میں نے سوچا کہ نیو بنوانی تھی ہوں ولیمے کا ڈریس بھی ہے میرے پاس تو بہت ہیوی ہو جانا تھا دینوں دن کا فنکشن اور میں نے پھر یہاں سے جانا تھا تو سفر میں اتنے ہیوی بیگ میں لے کر کیسے جاتی یہ میکسی مجھے پسند آئی تھی یہ میکسی بن رہی تھی فرنڈ اور بیک میں لاکر اس کا تیار ہو رہا تھا سکسٹین تھاؤزن کی انر سمیت مجھے پسند بہت آئی لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہیوی میکسی تھی اور یہ نیٹ ہے یہ شفون کے اوپر نہیں ہے نیٹ ورک ہے آج کل نیٹ نیٹ ہر طرف نیٹ چھایا ہوا ہے تو لائٹ کلر چھوڑ کر میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا ڈاک کلر لے لیتی ہوں بلیک کلر بنوا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے بلیک کلر کی میکسی اپنے لیے بنوائی مجھے یہ پسند آئی تھی یہ میری بنی تھی چلو تھاؤزن میں انر سمیت جوبتہ تراؤزر سب کچھ ملا کر اور ٹو تھاؤزن میں نے اس کی سٹیچنگ دی اور میری میکسی بن کر آگئی تھی میں نے سوچا وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ دکھا دوں شیئر کر لوں آپ لوگ کے ساتھ کے کیسی تیار ہوئی ہے میری میکسی بہت سوچا دو دن میں پہلے پسند کر کے گھر آگئی پھر میں نے سوچا کہ لوں کے نالوں لوں کے نالوں آخر کار میں نے لے ہی لی ہے میکسی تو یہ رہی میکسی یہ ریڈی ہو کر آگئی ہے میری میکسی یہ میں نے کہا آپ کو پہن کے تھوڑی سی دکھا دوں کہ کیسی لوگ آ رہی ہے میری میکسی کی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اچھے لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی تو اب میں جا رہی ہوں اپنے گھر واپس میرے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی میری جتھانی کی یہ میرے ساتھ ساتھ یہ آج کل باہر جاتی ہے میں جہاں کہیں جاتی ہوں تو سوچا راستے سے اس کو کچھ لے دوں تو فرنڈز اب آپ سب مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اگر میری کوئی بھی بات بھولی لگی ہو تو اس کے لئے سوری اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری میکسی آپ کو کیسے لگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی